احمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بشرح لصدری ویسر لعمری وحل لغدتن من لسانی افقہون قولی ربنا لاتو آخذنا نسینا وقتانا حضرین محترم قرآن کریم کی سورتوں کا یہ تیسرا گروپ ہے جس کا ہم مطالع کر رہے ہیں جو سورہ یونس سے شروع ہوا ہے اس گروپ میں جو چیز بلموم بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایک رسول آ گیا ہے اپنی دعوت لے کے آیا ہے اس دعوت کا کچھ لوگوں نے انکار کر دیا ہے اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مان لیا ہے ایک طرف اس دعوت کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں جو زور ہے وہ اس بات پہ ہے کہ جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا ہے ان کے لئے ان کے رب کی طرف سے بہترین بدلہ ہے اور یہ بدلہ یہ جزہ صرف آخرت ہی میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ہے اس سلسلے کی جو آخری سورت تھی وہ سورہ کحف تھی جس کا کل ہم نے مطالع کیا تھا اس میں ہم نے اصحاب الکحف کا واقعہ پڑا تھا اس میں ہم نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑا تھا اور آخر میں کفار مکہ نے یہودیوں کے مشورے سے ایک سوال کیا تھا کہ ذلقرنین کے مطالعہ ہمیں بتائیے ذلقرنین اصل میں ایک خطاب تھا جو یہود نے فارس کے حکمران کو دے رکھا تھا ان کا نام عام طور پر جو آتا ہے ظاہرے کہ وہ اس سے مختلف ہے جو کہ پرانے کریم میں آیا ہے تو میں نے کل یہ چیزی بزہاد غالباً میں نہیں کر سکاتا کہ ذلقرنین ایک خطاب ہے اور اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے دو سینگ والا بنی اسرائیل کے پیغمبر دانیان علیہ السلام نے اصل میں ان کے مطالعہ جو خواب دیکھا تھا اس میں ان کو یہی ایک بات دکھائی گئی تھی کہ ایک مینڈا ہے جس کے دو سین ہیں اور اس کی ٹکر سے پھر بابل کی بابل کی وہ سلطنت تباہ ہوئی جس نے یہودیوں کو قید کر رکھا تھا یہ اشارہ ہے ذلقرنین کہ ان فتوحات کی طرف جو ایک طرف مشرق میں پھیلی ہوئی تھی اور ایک طرف مغرب میں تو مشرق و مغرب گویا کے دو سینگ ہیں علامتی طور پر دو عظیم سلطنتیں تھی جو ان کو حاصل تھی سائرہ سنگ کا نام تاریخوں میں آیا ہے فارسی میں انہیں خورس کہتے ہیں لیکن قرآن کریم میں جو یہود نے پوچھا تھا ذلقرنین اسی حوالے سے جواب دیا گیا ہے سورہ مریم سورہ کحف کے ساتھ ایک جوڑا ہے اور اس کے اندر تاریخ انبیاء کی روشتی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے صالحین نیک بندوں پیغمبروں کے ساتھ کیا رہا ہے یہ اسی سلسلہ کلام کی مزید اس میں آگئے اللہ تعالیٰ نے شرح و وزات کی جو پیشی سے چلا آ رہا ہے کہ نیکوں کاروں کو اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتے اس میں پہلا واقعہ جو قیعت ایک سے چالیس تک میں بیان ہوا ہے وہ دو عظیم پیغمبروں کا ہے حضرت یہایہ اور حضرت عیسیٰ اور اس میں میں نے آپ کو یادوں کا قلبی توجہ دلائی تھی کہ ان صورتوں میں آپ انڈائریکٹلی نسارہ کو بھی اڈرس کر لیا گیا ہے اس لیے کہ ایک سوال جو کل ہم نے پڑھا وہ ان کی طرف سے فیٹ کیا گیا تو ان کے باطل عقائد کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے تفسرہ کیا ہے اور اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کا جو واقعہ اصلی شکل میں ہیں انہیں بیان کیا جائے اس زمین میں جو پہلا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حضرت جہیہ کا ہے سورہ علی عمران میں یہ دونوں واقعات گزر چکے ہیں وہاں میں نے بیان کی تھی بات کے دونوں یہ آپس میں فرسٹ قزن تھے اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ تیرے رب کی رحمت کا یہ ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے یحیہ پہ کی جب زکریہ نے کی جب زکریہ نے اپنے رب کو گڑ گڑا کے چکے چکے پکارا اور پروردگار سے ہیلتی جا کی کہ پروردگار اب تو میری ہڈیاں بلکل بوڑی ہو چکی ہیں گھائل ہو چکی ہیں کمزور ہو چکی ہیں حال یہ ہے کہ بارو سل کے اندر کہ میرے بال ہیں ان میں بڑھا پے کی اسے فیدی آگئی ہے اور میں تُس سے پکار کر کبھی مایوس خالی ہاتھ نہیں لوٹا اور مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کے بارے میں بڑے اندیشہ ہیں کہ یہ وہ ذمہ دانیاں نہیں اٹھا سکتے جو میں نے اٹھا رکھی ہیں اور میری بیوی بانج ہے اس کے بعد وہ اصل اب دعا کرتے ہیں کہ تُو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث دے وہ وارث میرا بھی وارث ہو اور آل یاکوب کا بھی وارث ہو اور اسے اپنے پاس دیدہ صفات سے نماز ہے تو یہ واقعہ ہم تفصیل سے سرال امران میں دیکھ چکے ہیں کہ فرشتوں نے انہیں ندہ دی اور خوشکبتیں دی کہ ان کیاں یہیہ جیسے بیٹا پیدا ہوں گے انہوں نے اس ناقابل یقین بات کو یقینی بنانے کے لئے پوچھا کہ میں بڑھا بلکل بڑھا پے کے آخری حدر پہنچ گئے ہوں میری بیوی بانچ گوڑی اولاد کیسے ہوگی کوئی نشانی مقرر کر دیجئے تو نشانی یہ مقرر کی گئی کہ تین دن تک وہ بولنے کے قابل نہیں رہے پھر ان کی ہاں اللہ تعالی نے اولاد عذا کی اور اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے دونوں دفعہ یہ ہوا ہے آل امران میں بھی یہ ہوا ہے یہاں پہ بھی یہ ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی تمہید بانکے بتایا گیا ہے کہ تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کس بنیاد پہ کہتے ہو معجزانہ پیدائش پہ تو معجزانہ پیدائش تو اس کے ساتھ ان کے اپنے قزن جو خود پیغمبر تھے نبی تھے یحییٰ کی بھی تھی اللہ کے لئے تو جتنی عام بات عیسیٰ کا پیدا کرنا ہے اتنی عام بات یحییٰ کا پیدا کرنا ہے اور جتنی خاص بات تم لوگ کے لئے عیسیٰ کی پیدائش ہے اتنی خاص بات یحییٰ کی پیدائش بھی ہونی چاہیے اس لیے کہ ایک بلکل آخری عمر کو پہنچا ہوا بوڑا بوڑی بانج کبھی اولاد نہیں ہوئی ان کی اولاد ہو جانا خود ایک معجزہ ہے تو یہ اللہ تعالی کی مدد کا ذکر بھی ہے نصرت کا ذکر بھی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے ایک بندے کی کرم نوائی فرمائی ان کے ساتھ رحمت فرمائی اور پھر اسی طریقے سے اپنے ایک بندی کی مدد نصرت کا بھی ذکر ہے یہ ان کی والدائیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا بھی ذکر کرو اور جب وہ بیت المقدس کے مشرقی حصے میں لوگوں سے تنہا ہو کر بیٹھ گئیں پردہ ڈال کے اعتقاف میں عبادت میں مشکول تھیں تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں ایک مکمل بھرپور مرد کے شکل میں ان کے سامنے آئے یہ معویت کی ان کی بھی عزمائش تھی انہوں نے کہا کہ میں تُس سے رب رحمان کی پناہ مانتی ہوں اگر تُو ڈڑنے والا ہے انہوں نے بتایا کہ میں انسان نہیں ہوں میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں انہوں نے عرض کی کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ تک نہیں لگایا نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں انہوں نے کہا بہت آسان ہے اور میں اسے ایک نشانی بنانا چاہتا ہوں اور رحمت بنا کے دنیا کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں اور یہ معاملہ تیہ ہے اور قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کو ہمار ٹہر گیا ظاہر ہے کہ ایک نو عمر کماری لڑکی جو بیت المقدس میں اتقاف کر رہی ہے وقف ہے وہاں کے لئے ایک بہت بڑے خانوادے کی چشم و چراغ وہ بغیر شادی کے اگر یہ صورتحال ہو جائے تو وہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اتنی سخت اور شدید آزمائش میں وہ آگئے ہیں تو وہ حاملہ ہونے کے بعد دور سے لگئے بیت اللہم میں وہاں پہ انہیں جب زجگی کے درد شروع ہوئے تو وہ ایک درخ کے پاس آگئے ہیں اور کہنے لگئے کاش میں اس وقت آنے سے پہلے مر سکی ہوتی اور میرا نام و نشان مر جاتا ہے تو اب جب ان کی آزمائش آخری مقام پہ پہنچی تو اللہ کی نصرت نموذار ہوئی فرشت نے انہیں پکا رہا کہ تم غمگین نہ ہو تمہارے رب نے تمہارے لئے سارے انتظامات کیے ہیں تم کیونکہ تنہا تھی دارے باتیں کسی کے پاس جائیں نہیں سکتی تھیں کسی کو بتائیں نہیں سکتی کیا ہو رہا ہے تو فرمایا کہ درخت کے نیچے سے تمہارے لئے پانی کا جشمہ جاری کر دیا گیا ہے اس درخت پہ ہاتھ مارو تو تمہارے لئے تر و تازہ خجورے تمہارے پاس آئیں گی تاکہ اس فوری اس مسئلے سے تمہیں جو اس سے تمہیں کچھ راحت ملے کھاؤ پیو اپنی آنکھوں کو تھنڈی کرو اور رہا ہے انسان تو کوئی انسان تمہیں ملے تو اس سے کہنا کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے چھپکا ابن اسرائیل میں ایک طریقہ تھا اور میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی وہ نے لے کے پھر اپنی قوم کی طرف آئیں تو قوم نے تو ظاہر ہے کہ بڑا سخت رد مل دکھایا کہ یہ تم نے کیا کیا بڑے گناہ کا کام کر دیا اے حارون کی بہن حارون علیہ السلام کے خاندان سے تھی تمہارا باپ کوئی براد میں نہیں تھا نا تمہاری ماں بدکار تھی انہوں نے کہا کہ اس بچے سے تم بات کر لو میں تو کچھ نہیں بول سکتی انہوں نے کہا ایک گہوارے میں پڑے ہوئے نومولود بچے سے ہم کیا بات کریں وہ کیا ہمیں جواب دے گا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اس وقت یہ گویائی عطا کی اور انہوں نے اسی حال میں کلام کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے مجھے مبارک بنایا گیا ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے نماز اور زکاة قائم کرنے کے حکم دیا گیا ہے میری زندگی تک میں اپنی والدہ کے لیے بہت ادائے حقوق کرنے والا ہوں اور میں جب بارو شکی نہیں ہوں مجھ پہ سلامتی ہو جب میں زندہ ہوں جب میں پیدا ہوا جب میں بھروں گا اور جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تہری بات ہے اس کے بعد پھر کسی بحث مباحثی کی گنجائش نہیں رہ گیا اور سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے اور ساری زندگی حضرت عیسیٰ یا ان کی والدہ کو اس حوالے سے پھر کوئی تانہ سننے کو نہیں ملا تو یہ واقعہ اہلو سے یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں اس کے مخلص ہو جاتے ہیں تو ان پہ آزمائشیں ضرور آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں ہونے دیتا کہ ان کی کمرٹ روڑی آئے وہ اس سے پہلے ان کی مدد کرتا ہے پھر یہ وضاحت بھی کی جا رہی ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے ان کے بارے میں یہی بات صحیح ہے جس میں تم سب اختلاف کرتے ہو جھگڑے کرتے ہو تم شک و شگر میں پڑے ہو وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو یا کسی کو بھی بیٹا بنائے وہ پاک ہے اس کی تو خدرت یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کو کہننے کا حکم دے دیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے اور اصل بات یہ ہے اور جو عیسیٰ کی بھی تعلیم تھی کہ اللہ ہی ہمارا تمہارا رب ہے اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی سیرت و داستان کے کچھ واقعات بیان کر کے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں یہ خدا پرستی ہے جو سزا و جزا کی اساس ہے اللہ کا محبوب کون ہے اس کا فیصلہ قومیت سے نہیں ہوتا اس کا فیصلہ اس کے ہاں ہم پیدا ہوگئے ہیں اس سے بنی ہوتا اس کا فیصلہ تو انسان کے رویے سے ہے کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی بات ماننے والا ہے یا نہیں اس سے فیصلہ ہوتا ہے اور پھر ایک ایک نبی کا ذکر کر کے بیان کیا گیا ہے کہ اصل میں یہ اسی خاندان سے لوگ تھے جو خدا پرست خاندان ہیں ابراہیم علیہ السلام جو سرخیل ہیں اس خاندان کے ان سے ذکر کا آغاز کیا گیا کہ وہ ستی ایک سچے نبی تھے اور انہوں نے تو اتنی بڑی پربانی دی کہ تنہ تنہا انہوں نے ایک جہاد دعوتی جہاد شروع کیا اپنے گھر سے اپنے باپ سے اور ان کو جب گفتگو کی تو ایک جملہ انہوں نے کہا یہ واقعہ چکے ہم پڑھ چکے ہیں اس میں صرف توجہ دلانے کے لئے میں نے یہ ہائلائٹ کیا ہے کہ اے میرے ابا شیطان کی عبادت مت کیجئے انہوں نے جملہ جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا شیطان کی عبادت مت کیجئے لا تابدش شیطان شیطان کی عبادت کوئی نہیں کرتا شیطان کی ہمیشہ اطاعت ہوتی ہے اطاعت بھی اصل میں عبادت ہی کی ایک شکل ہے تو انہوں نے اس کو توجہ دلائی تھی نافرمان ہے تو شیطان کی اطاعت کا راستہ مد اختیار کیجئے دہری باتیں ان کے والد نے انہیں بہت جھڑکا ڈانٹا اور پھر وہ کہا کہ تم میرے پاس سے نکل جاؤ اور قرآن اس کی اب تفصیل نہیں کر رہا وہ آگے آئے گی اگلی صورت میں سورہ انبیاء میں غالبا انہوں نے شہر چھوڑ کے جانا پڑا اور اللہ تعالی نے پھر انہیں عساق و یعقوب جیسے جلیل قدر بیٹے عطا کیے جو دونوں نبی تھے اور پھر انہیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر آئی احتمیت عطا کی اور آنی والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر ہمیشہ کیلئے جاری کر دیا یہی معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا جو مخلص نبی تھے رسول تھے تو اللہ تعالی نے انہیں بڑی عزمائشوں سے خزارا اور جب وہ ان سے سرکھر ہوگا یہ بھی تفصیل صورتہ میں آرہی ہے تو اللہ تعالی نے انہیں نبیت دی اور اس طرح دی کہ ان سے سرگوشی کی ان سے گفتگو کی اور قربت کا یہ مقام عطا کیا ان کے بھائی حارون کو ان کی درخواست پر نبوت میں شریک کر دیا یہی معاملہ اسمائل علیہ السلام کا تھا جو صادق الواب تھے اور اپنے گھر والوں کو نمازوں کا حکم دیتے تھے زکاة عضا کر دے تھے اللہ کے انتہائی محبوب تھے یہی معاملہ عدریس علیہ السلام کا تھا جو حضرت نوح سے پہلے کے ایک پیغمبر تھے اللہ تعالی نے انہیں بھی بلندی اور سرفراز ہی عطا فرمائی اس کے بعد اللہ تعالی کہتے ہیں کہ یہ تو وہ گروہ تھے جو اللہ کے پسندید ہیں باقی لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس کے بعد آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی پیر بھی کروش اختیار کی تو یہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لئے تو کوئی اللہ کی طرف سے بھلائی نہیں ہے بلکہ اپنے سرکشی و گمرہی کا یہ انجام دیکھیں گے وہیں نیکوکار تو ان کے لئے جنت کا یقینی وعدہ ہے سورت کے خاتمے پہ کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی دی گئی ہے جو کفار تھے ان کو اور ایک بات خاص طور پر یہ آگے بہت آئے گی کفار کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو آپ جزا کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں بھی دی گئی ہیں سب کچھ تو دنیا میں ہمیں مال و اولاد ملا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا تو اس پہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ تم غیب پہ ہمیں کوئی علم ہے یا تم نے پروردگارِ عالم سے کوئی اہد لے رکھا ہے کہ تمہیں آخرت میں بھی میں وہی سب کچھ دوں گا یہ وہ چیز ہے اور آگے بہت تفصیل سے آئی گئے تو اس کی تفصیل میں اسی وقت کر دوں گا پھر یہ سورت میں آخری بڑی اہم بات کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ رحمان نے یعنی عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے بیٹا بنا لیا تم لوگوں نے ایک بڑی سخت بات کہی ہے قریب ہے کہ آسمان پھڑی آئیں زمین شخ ہو جائے پہاڑ ڈھیک جائیں گر جائیں اس بنا پہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ رحمان کا بیٹا ہے پروردگار کی رہ قدائے رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ بیٹے بنائے آسمان اور زمین میں تو جو کچھ ہیں اس کے حضور بندے بن گیا اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے اس کے بعد سورہ کہا انبیاء یہ دوسرا جوڑا ہے اور پھر اس میں اس چیز کو موقع کیا جا رہا ہے کہ سزا و جزا کی اساس خدا پرستی جو بات پیشے تھی اب اسے بہت تفصیل سے اللہ تعالیہ بیان کریں گے سورہ تہا میں آغاز ہوتا ہے تمہید سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بڑی تسلی ہے کہ نبی ہم نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے تو اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت نہ پڑ جائیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں پیشے سورہ کا حق میں گزر چکا ہے کہ فَلَا اللَّكَ بَاقِيُ النَّفْسَكَا عَلَىٰ سَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمُنُ بِهَادَ الْحَدِيثِ اَسَفَا اے نبی تم ان کے پیچھے گم کے مارے اپنی جان گھلا لوگے اپنے آپ کو ہلاک کر لوگے اس پناہ پہ کہ یہ ایمان نہیں لارہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا ہے یہاں بھی تسلی دیئے کہ آپ پہ مشکر ڈالنا مقصود نہیں ہے یہ تو خدا کی نصیت ہے اور وہ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے سب جانتا ہے ساری عالی صفات اسی کی ہیں تو آپ کے ساتھ وہ خیر کئی معاملہ کرے گا آپ تسلی رکھیں اور آپ جتنا کر رہے ہیں بہت کر رہے ہیں اس سے زیادہ نہ کریں اس کے بعد ایک طویل قصہ ہے ابھی پوری صورت کو کموں بیشے پھیلا ہوا ہے حضرت نوسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے واقعے میں حضور کو کچھ تسلی بھی ہے کچھ چیزوں کی طرف توجہ بھی ہے اور خاص طور پر کچھ بشارتیں بھی ہیں جو سوالیں صدی نہیں ہیں میں اس کے صرف وہی عزہ یہاں بیان کروں گا جو اگلے کوئی بار باری بھی ریپیٹ ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوگا بہت تفصیل کے ساتھ تو وہ حصے جو صرف اسی جگہ پہ منفرد ہیں واقعے کا آگاز اس وقت ہوتا ہے جب یہ مدین سے یہ سورہ قصص میں جرے بحث آ جائے گا کہ مدین کیسے پہنچے یہ وہاں سے اپنی اہلیہ کے حملہ واپس آ رہے تھے رات کا وقت تھا اندھیرہ تا سردی تھی تو انہوں نے آگ دیکھی آگ کی انہیں ضرورت تھی تو اپنی بیگم سے انہوں نے کہا کہ آپ ٹھہرے یہاں پہ میں دیکھ کے آتا ہوں کہ شاید آج مجھے مل جائے وہاں پہنچے تو وہاں پہ اللہ تعالی نے ان سے کلام فرمایا اور انہیں بتایا کہ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میری ہی عبادت کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کیلئے یہ بڑی اہم بات ہے نماز کی فلوسفیاں بیان ہو گئی ہے ہمیں نماز پڑھ کے اگر خدا یاد نہیں آتا تو ہم سب کو اپنی نمازوں کے بارے میں متنبع رہنا چاہئے یہ نماز کا بنیادی مقصد ہے نماز پڑھ کے اللہ تعالی یاد آنے چاہئے اگر نماز میں بھی اللہ تعالی یاد نہیں آ رہے اچھا نماز ہم ایسے پڑھ رہے ہیں کہ جیسے ہم مسجد سے نکلے یا نماز سے نکلے تو سارے دنیا کی وہی برائیاں بد اہدی عبادہ خلافی جھوٹ ظلم نائنصافی اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز نے ہمیں اللہ کو یاد نہیں دیایا تو پھر ہم نے نماز کا گویا کہ جو مقصد تھا اسے فوت کر دیا جیسے روزے کا مقصد کیا بیان ہوا ہے تقوی پیدا ہو جائے روزہ رکھے ہوئے ہیں اس کے بعد کسی نے ہمارے ساتھ کوئی سخت کلامی کی ہم نے اس سے زیادہ ایٹ کا جواب پتھر سے دیا تو ہم نے پھر گویا کہ روزے کی سپریٹ کو نہیں سمجھا وہ حدیث میں اس کو واضح کیا گیا کہ پھر بہت سے روزداروں کو سوائے بھوک پیاس کے کیوں فرض کیا گیا ہے اگر سپریٹ حاصل ہے تو آپ کو بڑی نعمت حاصل ہو گئی بہت بڑی بات ہے اور محنت اس پر کرنی چاہیے مجھائے اس کے کہ آدمی کسرت تعداد پر تبدیو دے کہ بھئی میں دن میں بیس نفل ایکسٹرہ پڑھنوں ضرور پڑھیں اللہ تعفیق دے لیکن نماز کی مطلوبہ نتائی جانے چاہیے ساری عبادات کے یہی معاملہ روزے کا حج کا عمرے کا زکاة کا اور پھر دوسری بات یہ کہ قیامت آ رہی ہے آنے والی ہے میں نے اس کو چھپا رکھا ہے اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ان کے عمل کا ان کی اسیوجہوت کا پدلہ دوں اچانا کی آئے گی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دو عظیم نشانیاں دیں اور کہا کہ فیرون کے پاس انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ پروردگار آپ میرا شرح صدر کھول دیجے میرا کام مجھ پہ آسان کر دیجے میری زبان کی گرہ کو کھول دیجے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں میرے بھائی حارون کو جو میرے خاندان میں ہیں میرا وزیر بنائیے اس سے میری کمر کو مضبوط کیجئے میرے کام میں اسے شریک کیجئے تاکہ ہم آپ کی خوب تصویح کریں آپ کا خوب ذکر کریں آپ ہمیں دیکھی رہے ہیں پروردگار کہتے ہیں کہ جو تم نے مانگا موسیٰ وہ تمہیں دے دیا یہ وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی شفقت ہے کرم نوازی ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر گرمامولی کرم کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پہلے بھی ہم تم پر بہت احسان کر چکے ہیں کئی چیزیں اشارت انہم نازی کر کی ان کی تفصیل تو آگے سورہ قصص میں ہو جائے گی ایک بات مختصر میں بیان کر دوں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت جو بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو رہا تھا لڑکا اسے قتل کرائے جا رہا تھا تو ان کی والدہ نے اس اندیشے سے کہ میرے بچے کا کیا ہوگا پریشان تھی کافی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ترکیب قرآن یہ کہتا ہے الہام کی ایک پورا منصوبہ الہام کیا کہ تم اپنے بچے کے لئے ایک صندوق بناو اسے رکھ کے خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ صندوق بہتا ہوا پھر ان کے محل کے سامنے پہنچا وہاں حضرت آسیہ نے انہیں اٹھا لیا اور پھر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اب دیکھی کیا کرام احسان کا معاملہ کیا مان تھی نا تو بہن کو ساتھ بھیج دیا کہ چاہتے دیکھتی جاؤ کہاں جاتا ہے جب بہن نے دیکھ لیا بادشاہ کے محل میں پہنچا ہے تو اللہ نے یہ معجزہ کیا کہ حضرت موسیٰ نے کسی بھی عورت کا وہاں پہ دودھ پینے سے انکار کر دیا چھوٹے تھے یعنی وہ روئی جا رہے تھے تو اس بچی نے جن کی بہن تھی جا کے یہ کہا ان خاتون نے کہ بھئی میں آپ کو ایسے گھر بالوں کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس بچے کی ذمہ داری لے لے گا اور یہ جو رضاعت کا معاملہ ہے سولو ہو سکتا ہے ان کی والدائیں انہوں نے دودھ پلایا حضرت موسیٰ نے صرف ان کا دودھ پیا تو ان کو پھر رضاعت کے لئے ان کی ماں کے پاس لٹا دیا گیا یعنی اپنی اولاد کی جان بھی بچی دودھ پلانے کے پیسے بھی ملے اور جو اتنی بڑی آزمائنس تھے اللہ نے انہیں اس سے سرخ رو کر دیا تو یہ بھی ایک بھی معمولی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس کی کچھ تفصیل ہے جو جہاں کی گئی ہے کچھ آگے سورہ قصص میں اور بھی کئے چیزیں ذکروں یہ انشاءاللہ وہیں دیکھ لیں گے حضرت موسیٰ نے پھر فیرون کے پاس جا کے اسے بلایا دین حق کی طرف اسے کہا کہ منی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو معذات اپنے دکھائے تو قرآن میں کہتا ہے کہ سارے معذات کو اس پر رت کر دیا اور یہ کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے بس جادو ہے ایسا جادو ہم بھی کر سکتے ہیں اور تم یہ کرو کہ ایک مقابلے کا دن مقرر کر لو ایک کھلے میدان میں اور جو ہمارا جشن کا میلے کا دن ہوگا سارے ہماری قوم بھی ہوگی تمہاری قوم بھی ہوگی آج ہو مقابلہ کرتے ہیں فیرون نے اپنے سارے ملک کے بڑے بڑے جادرگروں کو بلوا لیا اور حضرت موسیٰ حارون بھی آگئے اس روز دونوں جو قومیں تھیں پپتی بھی اور بنی سائر ان کے لوگ بھی موجود تھے اور اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا حضرت موسیٰ نے پہلے انہیں کچھ تنبی کی جادوگر ہو کہ تم کیا کر رہے ہو تمہیں توجہ کرنی شاہیے میں اللہ کا نبی ہوں رسول ہوں انہوں نے بہرحال نئی بات مانی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے جو تم نے کرنا ہے آپ کرو تو انہوں نے اپنی لاتھییں اور رسییں زمین پر ڈالی یہی حضرت موسیٰ کا بڑا معجزہ تھا جو دیا گیا تھا کہ جب وہ ان کا آسا زمین پر ڈالا جاتا تھا تو وہ ایک بہت بڑا اجدہہ بن جاتا تھا جو انتہائی تیز رفتار تھا تو پہلے ان لوگوں نے اپنی لاتھیاں اور رسیاں زمین پر ڈالی جب زمین پر ڈالی تو وہ سب کی سب ایک ساتھ سامپ بن گئی اور لوگوں کو محسوس ہوا کہ وہ حرکت کر کے تیزی سے آگے بڑھ لیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اتنا معصر واقعہ تھا کہ حضرت موسیٰ پہ بھی اس کا ایک اثر ہوا اور دل میں اس سے وہ کچھ اندیشہ ناک ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت پھر ہم نے وحی کی کہ موسیٰ تم نہ ڈرو تم ہی غالب رہو گے تمہارے نانے ہاتھ میں جو اسا ہے اسے ذرا پھیکو اور تم دیکھو گے کہ یہ اسا جو ہے ان سب کو نگل جائے گا انہوں نے اپنا اسا پھیکا اسا زمین پہ گرا اور اجدہا بنا اور جہاں وہ گزرا تو وہ سارے سام ختم اور لٹھیاں اور رسیاں رہ گئی تو یہ ظلت آمیس شکست ہوئی اس پہ سارے جادوگر جو ایک لمحے پہلے تک جادوگر تھے سب زمین پہ سیجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور حارون کے رب پہ ایمان لے آئے ہیں فرانگ جائے اس پہ وہ غزبناک ہو گیا یہ تو اس کی پوری سکیم اس کے گلے پڑ گئی بجائے اس کے کہ وہ صحیح ثابت ہوتا اس کی بات خراب ہوئی اس نے کہا کہ تم میرے کہنے سے پہلے ہی ایمان لے آئے محسوس ہی ہوتا ہے اس راکے سے کہ شرط یہ لگی تھی یا بات یہ تہ ہوئی تھی کہ جو غالب رہے گا وہ اس کی بات صحیح مانی جائے گی تو اس نے کہا کہ تم میرے کہنے سے پہلے ہی ایمان لے آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری یہ سازش تھی اور اصل میں موسیٰ ہی تمہارا لیڈر ہے موسیٰ نے تم کو جادو سکھایا ہے تم سب ملے ہوئے ہو اور اب تو ایک ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سنتوں سے کاٹوں گا پرانے زمانے میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ایک طرف سے ہاتھ کاٹتے تھے دوسری طرف سے کیا جاتا تھا تو انسان اسی حالت میں سسک سسک کے مر جاتا تھا لیکن وہ جادوگر جو مومن تھے انہوں نے کہا کہ ہم ترجیل نہیں دے سکتے تجھے تیرے فیصلوں کو تیرے طاقت کو ان روشن نشانیوں پہ جو اب ہمارے پاس آ گئی ہیں اور اپنے پروردگار کو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تُو نے جو کرنا ہے اب تُو کر لے کیا کر لے گا تُو زیادہ سے زیادہ ہماری زندگی ختم کر دے گا کر لوں ہم تو اس رب پہ ایمان لے آئے ہیں جو ہمارا مالک ہے اور ہم یہ تو کو کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جس جادو پہ تُو نے ہمیں مجبور کیا ہے وہ اسے بھی معاف کر دے گا ہم کیوں تجھے تُس کے اوپر اسے ترجیل دے رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا رب بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اس کا بدلہ بھی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور پھر یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور یہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گرہ سے باندھینے چاہیے کہ جو جو شخص بھی اپنے رب کے پاس اس طرح حاضر ہوا کہ اس نے جرم کیوں ہوں گے اس کا بدلہ جہنم ہے نہ وہ جیے گا نہ وہ مرے گا اور جو عمل صالح لے کے آیا ایمان لے کے آیا اس کا بدلہ بلند جنتیں ہیں اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہے گا ان جنتوں کے نیچ کچھے نہرے بہتی ہوں گی اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیز کی اختیار کیے اور گویا یہاں پہ یہ اشارہ بھی دے دیا گیا ہے کہ بعض اوقات ازمائش میں ایسے لمحے بھی آتے ہیں کہ جب جان دینی پڑی آتی ہے تو اگر کسی حکمت و مسلحت کے تحت یہ مقام آ بھی جائے تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سب سے بڑھ کر سرفراز کرے گا و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين